لوٹنے کا ایلیمنٹ ہمارے ہاں ضرور سے زیادہ ہے جننگ کے اندر کونٹیمنیشن فری جو بولتے ہیں کارٹن لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں ہے آپ کو تھوڑا بہت انویسٹ کرنا تھا کہ زیادہ ساتھ ستری کارٹن آ جاتی وائٹ شرٹس کے لیے اس کا کارٹن تھریڈ لمبا ہو جاتا اس سے زیادہ کارٹن کارٹ بولتے ہیں اس سے زیادہ تو ریکوئرمنٹ نہیں تھی ہم نے چاہ رہاں سے نہیں لگائے ہم باہر سے مگوال لیتے ہیں یا ہماری کارٹن باہر بھی دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو اس کے لیے اپرچونٹیز بہت ساری ہیں ہمارے ہاں ہر ایک چیز میں لیکن آپ نے کیا کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں فروٹ کے اندر ایکسپورٹس ہاری کلچر کے اندر بائیو ٹیکنالوجی کے اندر ویکسین آپ ساری ایمپورٹ کرتے ہیں اینیمل ویکسین تک آپ نہیں بناتے ہیں آج تک حالانکہ بہت آسان ہے اس کو بنانا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سارے all products ہیں pharmaceuticals کے آپ دیکھ لیں کہ آپ انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے pharmaceuticals کے اندر آپ کہیں نہیں ہیں engineering goods کو دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے ممالک آگے بڑھنا ہے کوریا ہے دوسرے ممالک ہیں پاکستان میں engineering goods کی انڈسٹری نہیں کوئی policies آپ کی ساری distorted ہیں کہ آپ smuggling سے آپ کے پاس end product آ جاتی ہے policies have been lopsided جب تک کہ آپ policies صحیح نہیں کریں گے ease of doing business کے لوگ investment لے کر آئے تو آسانی سے one window operations ہو نہیں کریں گے آپ کے پاس کوئی investment نہیں آنے والی آپ کے جو اپنے پاکستانی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں یہ invest کرنا لیکن you have to get your act right جب تک چھوٹی سی oil refinery لگتی ہے جو دنیا میں آج کل جو modern refinery لگتی ہیں اس کی end product جو ہے وہ کوئی medicine میں use ہوتی ہے کوئی آپ کوئی اور چیز بناتے ہیں ہم وہ خالی furnace oil اور patrol کے رولے میں اور پھر یہ بھی نہیں سمجھاتا furnace oil کو باہر کیسے بیچنا ہے سر پلس ہو گیا patrol بنا لیا تو اس کو کانک پانا ہے ہماری oil refineryز بھی جیمو گری موڈل پر بنی ہوئی oil کا آپ نے ذکر کیا ہمیں cracking industry لگانی چاہیے تھی cracking کرتے ہیں oil کی تو اس سے جو basic organic جو monomers ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس سے آپ polymers بنا سکتے ہیں pharmaceuticals بھی بنا سکتے ہیں آپ نے نہیں لگائی vision ہی نہیں تھا تو جو آپ کے پاس حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے نعرے تو لگائے اور کیا حالت رہی science technology میں پچھلے سال کا بجٹ کیا تھا 800 million یعنی کہ ایک عرب بھی نہیں تھا پورے پاکستان کا science technology کا بجٹ 270 عرب روپے آپ orange line پہ خرچ کر رہے تھے اور ایک عرب روپے آپ science technology پہ خرچ نہیں کر پائے تو یہ تو آپ کی حالت ہے تو آپ کی نتیجے میں ملک کو تو ڈوبنا ہی تھا جو ڈوب رہا ہے آپ کا اور یہ جو آپ بتا ہے facts and figures بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میڈیم اور ہائے technology manufacturing کی طرف جا ہی نہیں پائے ہم وہ low tech کے اندر پسے رہے ہیں اب یہ جو ہم نے سعودیز اور یو اے ای کے ساتھ ایک وہ oil city کا concept ہے گوادر میں یہ پرنس محمد بن سلطان نیانہ بھی ہے ایک دو روز کے بعد پاکستان میں شاید سولہ کو آ رہے ہیں سترہ کو میرے خلال فارملی اس کو announce کریں گے تو وہ جو oil refined یہ 8-10 ارب ڈالر کی ہے یو اے ای سے بھی investment اس میں آ رہی ہے کیا اس کے اندر یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ لگانا چاہیے تھا ہمیں بلکل آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر وہ انڈسٹر کے اندر element سامل ہیں نہیں ابھی شامل نہیں ابھی نہیں ہے وہ صرف refine کریں گے but that's not good enough for us high value added products اس کے dozens of spin-offs ہیں جو آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے کہیں کہ آپ یہ oil جو refine کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک cracking plant لگائیں اس کے ساتھ monomers پیدا کریں اسے آپ polyester بنائیں اسے آپ دوسرے جو pharmaceuticals کے raw materials ہیں پوری pharmaceutical انڈسٹری آپ کے سارے وہیں سے تو آتے ہیں سارے شروع cracking سے ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پھر جو ہمیں سی پیک ایک بہت بڑی opportunity ہے کہ وہاں پہ آپ industrial hubs لگا دیں biotechnology کا electronics کا computer science کا engineering goods کا وغیرہ وغیرہ تو سی پیک کے اندر وہیں پہ technical training institute بنائیں اور اس میں private sector چائنا کے انڈسٹری کو لے کر آئیں جو ہمارے private sector کے ساتھ میچ کرے تو ایک huge boom یہ ایک بڑی اچھی window ہے لیکن ہم نے سڑکیں بنانے سے زیادہ بھی کام نہیں کیا تو اس کی طرف جانا چاہیے اس لیے جو task forces بنائے ہیں جو پرائم minister نے ایک task force بنائے ہے جو knowledge economy کا technology driven knowledge اس میں پرائم minister خود chairman ہے اور میں وائس chairman ہوں اور پانچے منسٹرز اور top experts ہیں تو یہی direction کہ کیا ہم تبدیل کریں کیا ہم تبدیل کریں